اسلام علیکم ناظرین کونسی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے سازہ افیق بولے اسٹیبلشمنٹ نے تحریک ادم اعتماد میں کوئی کردار آدھا نہیں کیا کرانچی میں تیز بارش برسانے والے بادلوں کی پھر انٹری شہر میں مزید بارش کا امکان بارش کے دوران کرن لگنے سے چھے افراد جا بہا پاکستان کی جانب سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مزمر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ بیان غیر ضروری اور مکمل طور پر ناقابل قبول تب سے رہے زردانی شریف گرجور نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان نے کہا پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست سامنے آگئی فواد چودری نے کہا عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا ڈالر کی قدر میں اضافہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے ترے سٹھ پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو تیس روپے پر پہنچ گیا پادریوں کے ہاتھوں بچوں کی استحصالی پاپائے روم مافی مانگنے کینیڈا پہنچ گئے ایڈمنٹن پاپائے روم کے کینیڈا کے دورے کا پہلا پڑا ہوئے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے پاپ کا استقبال کیا کینیڈین صوبے آنٹیریو میں شدید توفان ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے انوارمنٹ کینیڈا کی طرف سے شدید گرہ چمک کی وارننگ جاری کی گئی یوکرین میں لڑنے والا کینیڈین شہری ہلاک ہو گیا کینیڈین شہری کے علاوہ دو امریکی بھی ہلاک ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے یوکرین کی مسلح فاج کے اندر ایک خصوصی آپریشن گروپ کا حصہ تھا یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ اس جنگ نے یوکرین کو نہیں توڑا ہے اور نہ ہی یہ ملک ٹوٹے گا ہم ہار نہیں مانیں گے اور جو ہمارا ہے اس کی حفاظت کریں گے یورپ کا معاشی انجن جرمنی بیٹھنے لگا قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے نے یورپ کے معاشی حب جرمنی کو شدید متاثر کیا ہے سندوں نے پیداواری لاغت سے پریشان ہو کر کٹوٹیاں کر دی ہیرلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجھتے ہیں کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھریپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھریپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے چیف جسٹس نے ارفان قادر کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا ہے کہ میرے مطابق ہمارے فیصلے میں کوئی باہم نہیں ہے اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو کرسی پر بیٹھ جائیں مزید احوال اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس کی سماعت میں جسٹس اجاز الحسن نے کہا ہے کہ آرٹیکل تری سٹے کا مطلب ہے ہدایات پارلیمانی پارٹی سے آئے گی کیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر رولنگ کے خلاف پریزلائی کی درخواست پر سماعت کی حمزہ شباز کے وکیل پیش ہوئے اور اپنے موقع کا جواب عدالت میں جمع کروا دیا سابق صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی روسترم پر آئے اور آرٹیکل تری سٹے کی تشریف پر نظر ثانی کرنے کی صدا کرتے ہوئے کہا کہ آئینی بہران سے گریس کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے جو تمام مقدمات کو یک جا کر کے سنے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مداری کے وقیل عرفان قادر نے بھی عدالت سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر دی چیز جسٹس نے کہا کہ کن نقاط پر فل کورٹ سماد کرے عرفان قادر نے کہا کہ میرے ذہن میں کافی بہام ہے چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تیرے سٹے کی نظر ثانی درخواستوں میں صرف ووٹ مصرد ہونے کا نکتہ ہے پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دے گی یہ الگ سوال ہے ہدایت دینے کا طریقہ کار پارٹی میٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر بدر یا خط میرے نزدیک مختصر فیصلہ بڑا واضح ہے علاوہ عزی پیپس پارٹی جمعیت علمہ السلام اور چودہ شداز حسین نے وزیر علیہ پنجاب کے اس میں فریق بننے کی درخواست دائر کرتے ہوئے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر دی وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امران نیازی سیاسی شکست کو عدلیہ کے ذریعے بچانا چاہتا ہے وہ سیاسی جنگ کے لیے عدلیہ کے وقار کو روننا چاہتے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان نسلیگ نون کے رہنمائے سن اقبال نے میڈیا سے گفتوگ دوران کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مطالبہ کر چکی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں فل کورٹ سمات ہوگی تو کوئی تنازہ پیدا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی ملک کو سیاسی طور پر عدم استقام کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور عدلیہ کی تاریخ میں اہم مرلہ ہے عدلیہ کسی بھی ملک کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جائے تو انتشار پھیلتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت کو ہم بحالی کی جانب لے جا رہے ہیں اگر سیاسی عدم استقام رہا تو ملک کی معیشت دلدل میں پھل جائے گی پی ڈی ایم نے اداروں کے غیر جانبداری کا مقدمہ لڑا ہے ہم سپریم کورٹ سے جنگ نہیں کر رہے بلکہ سپریم کورٹ کا دفاع کر رہے ہیں دوسری جانب اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتو کے دوران سعید رفیق نے سابق وزیر آدم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اعتماد نہیں آتی تو اسے ای وی ایم کے ذریعے دو تاہی اکثر دلائی جانی تھی افواج پاکستان میں مردی کی تقروری ہونی تھی جوڈیشری میں خرابی پیدا ہونی تھی ملکی آئینی اور جمہوری بنیادوں پر حملہ ہونا تھا کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے وقفے وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کے باعث متعدد علاقوں میں پانی جمع اور زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے مزید اعوال اس رپورٹ میں مسلسل موصلہ دھار بارشوں کے باعث شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے اہم شہرائیں طلاب کا مندر پیش کرنے لگی اور نظام زندگی موطل ہو کر رہ گیا سب سے زیادہ بارش صدر میں دو سو سترہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کے سبب آدھا شہر اربن فلڈنگ کی نظر ہو گیا ملیر ندی سمیت مذافاتی علاقوں کے قریب رہائش پذیر آبادی کو نقل مکانی کرنا پڑی شہر کے کئی مرکزی اور زیلی شہراؤں پر کئی کئی فٹ پانی نے معاملات زندگی کو مقفلوچ کر دیا پولیس کے مطابق گدشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران کرنڈ لگنے کے مختلف واقعات میں پانچ افراد ہلاک ہوئے یہ واقعات تیسر ٹاؤن لیاری سائٹ ایریا اور لیاقتباد میں پیش آئے بارشوں کا سلسلہ چھبیس جولائی تک برقرار رہے گا دہی سن کے مختلف ازلہ میں نیا مونسون سلسلہ ستائیس جولائی تک اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان کی جانب سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مزمر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ بیان غیر ضروری اور مکمل طور پر ناقابل قبول کب سے رہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار احمد کے مطابق پاکستان اس بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور اس کی شدید مزمت کرتا ہے وزیر محصوف راجنات سنگھ نے اپنے رماغس میں جمعہ کشمیر تنازع کے بارے میں تاریخی حقائق کو طور مڑور کر پیش کیا آسم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر نے بے بنیاد الزامات لگائے اور پاکستان کے خلاف دمکیاں دیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی ہندوستانی سیاستدان نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی جائز مقامی اور منصفانہ جد و جہد ازادی پر اعتراضات اٹھائے ہوں بھارتی سیاسی شخصیات کے اشتیال انگیز بیانات مقبوضہ جمعہ کشمیر کے حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے واضح رہے کہ راجنات سنگھ نے پاکستان پر کشمیر میں مسلح مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس کا رویہ مختلف ہے جمعہ کشمیر کو جنگ کا تھیٹر بنا دیا گیا ازاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف اور عاصف زرداری کو نشانے پر لے لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ایک بیان میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ شریف زرداری گھڑ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست سامنے آگئی عمران خان نے کہا کہ ملکی مسائل کا واحد حل صاف و شفاف اور فوری انتخابات ہیں قبل حضیم سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں عمران خان نے لکھا کہ یہ لوگ خودشتہ تیز برس سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں اور حالیہ معاشی زبوحالی کے ذمہ دار ہیں یہ چور جس مکاری سے ہمارے قومی اثاثے فروغ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں انہیں اس کی قطع نجازت نہیں ملنی چاہیے دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا پریز علائی کا اپنا ہی ووٹ کینسل کیا گیا ان چوروں نے پچاس پچاس ارب روپے چرائے ہیں مقامی کرنسی مارکٹوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کوشش شدید دباؤ کا سامنا ہے جس کے باعث انٹر بینک اور اوپن کرنسی مارکٹوں میں ڈالر کی اونچی اڑان برقرار ہے مزید احوال اس رپورٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر برقرار ہے انٹر بینک میں گدشتہ ہفتے بھی ڈالر ملکی تاریخ کی بلندرین سطح پر برقرار رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو اٹھائیس اشاریہ تین سات روپے پر بند ہوا پیر کے روز کاروباری ہفتے کے آغاز پر ایک بار پھر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر کی قدر میں اب تک ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں اس وقت ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر دو سو تیس روپے پر ٹریڈ ہوا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد